کیا رہا ایشین گیمز میں تیسرے دن بھارت کے میڈلز کا حال ایشین گیمز 2023 کا تیسرا دن بھارت کے لیے اتحاسک طور پر کافی اچھا رہا ایک تالیس سال بعد بھارت نے ایک کھیل میں ایک گولڈ میڈل اپنے نام کیا پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں بھارت نے اب تک کل بارہ میڈل جیتے ہیں جس میں سے تین گولڈ، تین سلور اور چھے برونز میڈل شامل ہیں آج کے دن بھارت نے کل تین میڈل اپنے نام کیے جس میں ایک گولڈ، ایک سلور اور ایک برونز میڈل شامل ہیں بھارت کو تیسرے دن کا گولڈ میڈل ان کی ایک ویسٹریان ٹیم ڈرسات سے ملا ہے انوش، خیدے، دیوکریتی اور سبیبتی کی اس ٹیم نے کتیاس رچ کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا بھارت کا ایشین گیمز کے اس کھیل میں یہ پہلا گولڈ میڈل تھا وہیں ایک ویسٹریان میں بھارت کا یہ 40 سالوں میں پہلا گولڈ میڈل بھی تھا دوسرا میڈل بھارت کو سیلنگ میں ملا جہاں عباد علی نے اچھا پرفارمنس کر بھارت کے لیے برونز میڈل جیتا وہیں بات کرے تھرڈے کی تیسرے میڈل کے بارے میں تو وہ بھی بھارت کو سیلنگ میں ملا نیا تھاکر نے سیلنگ میں سلور میڈل جیت کر بھارت کی میڈل ٹیلی میں ایک اور میڈل ایڈ کیا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں بھارت کا اب تک ہے ایشن گیمز کا سفر کیسا رہا ہے ایشن گیمز کے ڈے فور کے شیڈیول کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری دوسری ویڈیو کو جرور دیکھیں اس کا لنک دسکرپشن میں ہے ایشن گیمز کی اور تازہ اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے سپورٹ کریزی پر